سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا محمد علیہ السلام حفظہ الدعو تعالیٰ نے اپنا دھر کا واقعہ سنایا رتیفہ کے طور پر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ میں نوافل پڑھا ہوں تو مجھے ایک گلاس پانی چاہیے تو میں نے نوافل جروع کر لی نماز کے بعد فارد ہوا تو میں نے گلاس اٹھایا دیکھا آدھا گلاس تھا میں نے کہا یہ آدھا گلاس سارا گیا اور اس کی وجہ وہ کہنے لگی کہ میں نے پیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ گھر میں چلتا ہے محبت میں پیار میں تو میں نے پیا ہے پھر آگے سے کہنے لگی کہ مومن کا جھوٹا شفاہ ہے آپ پیئے اور بھار کے دونی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مزاہن کہا کہ مومن وہ تب نہ مومن کے جھوٹے میں شفاہ ہے آپ نے فرمایا کہ مومن ہو تب نہ تو جملہ وہ سننے کہا ہے جو ان کی اہنیہ نے کہا کہا کہ تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت مزا آیا کہ اللہ پاک میں مجھے بیمیاں ایسی عطا فرمائی علمی ذوق رکھتی ہیں اور بہت ہی کمال کے جملے وہ فرماتے ہیں کہ اگر علمی ذوق ہو وہ بھر سے بھی لطیفیں اور بہت ہی اچھی اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں تو میں اکثر کہا کرتا ہوں مولانا محمد علیہ السلام کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو توقعات اپنی بیوی سے ہم رکھتے ہیں آمال کے نیاز سے تقوی کے نیاز سے دین اسلام کے نیاز سے وہی چیزیں ہم اپنا لیں واللہ میرا تجربہ ہے اس بات پر آپ اس کے اثرات بہت جل دیکھیں گے و السلام و علیہ وسلم